شکھاوٹی میں سڑک پر اترا ہے شہید رتنلال کا پریوار سڑک پر پاتھش وریر کے ساتھ میں پدرشن کیا جا رہا ہے دلی حنسہ میں شہید ہوئے تھے رتنلال شہید کا درجہ اور پتنی کو نوکری دینے کے مانگ کر رہے ہیں اور آفرک ساہتہ کی بھی مانگ کر رہے ہیں ہم راجستان کے شکھاوٹی کی تصفیریں ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور شہید کا درجہ اور پتنی کو نوکری دینے کے مانگ کر رہے ہیں لوگ دیش کی رائدھانی دلی میں ہوئی حنصہ کے دوران شہید ہوئے تھے پولس ہیٹ کانسٹیبل رتنلال ان کا پریوار دھرنے پر بیٹ گیا ہے پریوار کی مانگ ہے کہ رتنلال کو شہید کا درجہ دیا جائے دلی کے بھجن کورا میں ہوئی حنصہ کے دوران رتنلال کی موت ہو گئی تھی راجستان کے سیکر کے رہنے والے ہیں اور ان کے پریوار نے پتری گاؤں جانے والے راستے پر کس طرح سے جام لگایا ہے یہ ابھی ہم تصویروں کے ذریعے آپ کو دکھا رہا ہیں دو تصویریں پریوار کا رو رو کر کتنا برا حال ہے ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی اس غم کو برداشت نہیں کر پا رہی ہیں سیکر جانے والی سڑک پر رتنلال کا پریوار بیٹھا ہے تین کلومیٹر کا لمبا جام لگائے گیا ہے پریوار کا کہنا ہے کہ جن رتنلال کی موت ہو گئی تھی راجستان کے سیکر کے رہنے والے ہیں اور ان کے پریوار نے پتری گاؤں جانے والے راستے پر کس طرح سے جام لگایا ہے یہ ابھی ہم تصویروں کے ذریعے آپ کو دکھا رہا ہیں دو تصویریں پریوار کا رو رو کر کتنا برا حال ہے ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی اس غم کو برداشت نہیں کر پا رہی ہیں سیکر جانے والی سڑک پر رتنلال کا پریوار بیٹھا ہے تین کلومیٹر کا لمبا جام لگائے گیا ہے پریوار کا کہنا ہے کہ جب تک رتنلال کو شہید کا درجہ نہیں ملے گا ان کا انتین سنزکار نہیں کیا جائے گا پولس کنسٹیبل رتنلال کا پیتری گاؤں فتح پور شکھاوٹی کے تیہاولی میں ہے جہاں پر پریوار کے ساتھ گاؤں والے بھی دھرنا دے رہے ہیں اور دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فتح پور شکھاوٹی کی حوصلے کا نام ہے حمد کا پیغام ہے وہ دیش کا لال رتنلال ہے دب دبائی آنکھوں سے بہتے ہوئے نیر پر ایک گہرا سوال ہے وہ رتنلال ہے حیوانوں کی بھیڑ میں کارمپتھ پر قربان ایک بہادر جوان ہے وہ رتنلال ہے دلی میں بھڑ کی ہنسا کی آگ میں بجھ گیا ایک چراغ ہے وہ رتنلال ہے ایک پتنی کے ناسووں میں ایک ماں کی زندگی کے سوال مندرہ رہے ہیں گھنا اندھیرہ ہے کیونکہ دلی کی دھدکتی آگ سے نکلے کالے بمندر نے ان کا سب کچھ خاک کر دیا ہے اب ہر طرف اداسی ہے ماتم ہے اور کبھی خط نہ ہونے والے ان سوالوں کا سالاب ہے جن کے جواب شاید کونسٹیبل رتنلال کے پریوار کو زندگی بھر نہ ملے نہ ملے ان سوالوں کے جواب کہ آخر کیا قصور تھا رتنلال کا وہ تو اپنے فرض پر فنا ہو گیا اس سسٹم سرکار اور دنگائیوں پر اپنی موت کا قرض دے گیا کونسٹیبل رتنلال دلی میں بھڑ کی ہنسا میں شہید ہو گئے اپنی بیماری کو چھوڑ کر وہ اپنی ڈیوٹی میں بھانے نکلے تھے بچوں کو لگا پاپا ہر روز کی طرح لوٹ آئیں گے لیکن کون جانتا تھا کس رات کس صبح رہی ہوگی کون جانتا تھا کہ ان کا یہ انتظار کبھی خط نہیں ہوگا رتنلال لوٹے لیکن بے جان جسم بن کر انہوں نے فرض کی بیدی پر خود کو قربان کر دیا پلی پلیس کے طرف سے یہ لگاتا ریپیل ہو رہی ہے کہ شانتی بنائے رکھیں کانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں ابھی تک جو لوگ کچھ انسیڈنٹس کیے ہیں پولیس کے اوپر بھی پتھراؤ کیے ہیں پولیس نے زیادہ تر ریسٹرینٹ ہی دکھایا ہے لیکن یہ کلیر میسیج ہے کہ مسکرینٹس کو کوئی بخشہ نہیں جائے گا سخت کانونی کارویم بھی خلاف کی جائے گا سی اے اے کے ویرود اور سمرتھر میں بھڑکی آگ میں صرف ردنلال ہی نہیں خط ہوئے بلکہ اس آگ نے ان کے معصوم بچوں کی سپنوں کو خاک کر دیا ان کے پانوار کی خوشیوں کو مٹا دیا وہ کون لوگ ہیں جو ردنلال کی گلہگار ہیں ان کا چہرہ نہیں کیونکہ بھیڑ کا تو کوئی چہرہ نہیں ہوتا اندی بھیڑ گنگے بہروں کی بھیڑ جو دلی کو چلانے پر آمادہ ہے کیا اس بھیڑ سے ردنلال کی قاتل کا چہرہ کبھی سامنے آ پائے گا کیا ردنلال پر پتھر برسانے والا ہی قاتل ہے یا پھر قاتل ہے وہ لوگ جنہوں نے ہنسا کی حساب کو بھڑکایا ہے سوال بہت گہرے ہیں زخب بہت گہرے ہیں یہ آگ تو وقت کے ساتھ بجھ جائے گی تباہی کے کالے بادل بھی چھٹ جائیں گی لیکن اس بوال میرہ تلال کے پریوار میں جو کچھ ہویا ہے اس کی بھرپائی کبھی نہیں ہو پائے گی بیورو ریپورٹ ایڈیا